یہ شہر جس صوبائی حکومت کے تحت سسک رہا ہے بلک رہا ہے اس صوبائی حکومت کی لگتار پندرہ سالہ کارکردگی اور اس کی پچاس سالہ کارکردگی وقفے وقفے سے صوبہ سنگھ پر وہ حکمران اور ان پچاس برس میں اس شہر کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا لیکن یہ اللہ کا کرنا ہوتا ہے ہم تو اپنی مہم چلا رہے تھے باران رحمت نازل ہوئی جو کراچی والوں کے لیے ان ظالموں نے باران زحمت بنا دی لیکن اس کے نتیجے میں وہ غصہ عوام کا سامنے آیا ہے کہ اب انشاءاللہ ان سارے لوگوں کو جو ہمیں برسات کے پانی میں ڈبوتے ہیں وہ سیوریج کے پانی گندے پانی میں ہمیں ڈبوتے ہیں ایسے سارے مافیاز کہ جو ہمارے بچوں سے روزگار چھیندے ہیں جو انٹر میڈیٹ میں ہمارے بچوں کو فیل کر دیتے ہیں وہ سارے مافیاز جنہوں نے ہمیں کوئی باعزت ٹرانسپورٹ فرام نہیں کی جو ٹرانسپورٹ ہماری چلتی تھی وہ بھی ہم سے چھین لی وہ مافیا جو ہم پر مسلط ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہمیں تقسیم کرتے ہیں انہوں نے ہمیں صحت کی بنیادی سہولتیں نہیں دی انہوں نے ہمیں تعلیم کی بنیادی سہولت نہیں دی اور اس بارش نے عوام میں وہ غصہ پیدا کر دیا ہے کہ انشاءاللہ وہ اس غصے کا اظہار آٹھ فروری کو مہر لگائیں گے ترازو پر اور ان سب لوگوں کو شکست سے دوچار کر دیں گے کراچی والوں کے لیے یہ میک اور بریک کا وقت ہے کراچی والوں کے لیے یہ آٹھ فروری بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوگا اگر وہ پوری قوت سے بالخصوص میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ پوری قوت سے آئیں اور ترازو نشان پر مہر لگائیں اس لیے کہ اس شہر میں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کوئی چوائس نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت نے کس طرح پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں آزاد امیدواروں کے طور پر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی شکنجے میں ہیں کچھ لوگوں کو بٹھا لیا گیا ہے اور بعد میں یہی بلاول کے کہنے کے مطابق کہ زرداری صاحب فعال نظر آئیں گے اور جب یہ فعال نظر آتے ہیں تو انسانوں کی منڈی لگاتے ہیں جب یہ فعال نظر آتے ہیں تو ہم سے لیوٹویوی دولت یہ انسانوں پر خرچ کر کے انہیں خریدتے ہیں یا انہیں دباتے ہیں لہٰذا ہر وہ ووٹ جو ترازو کے علاوہ اس بیلڈ پیپر پر لگے گا وہ سیدھا سیدھا تیر اور زرداری کے پاس جائے گا تو کراچی والوں تم یہ سمجھتے ہو کہ پیپر پارٹی کو پھر سے حکومت بنانی چاہیے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو حکومت نہیں بنانی چاہیے تو تمہارا ایک ہی نشان ہے اور وہ ترازو ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ زیادتی اور ظلم ہوا ہے پی ٹی آئی ہماری اپننٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی کو ہم نے بلدیاتی انتخابات میں شکست دی تھی وہ ہماری مخالف پارٹی ہے لیکن اس وقت اگر پی ٹی آئی کے اوپر کوئی برا وقت آیا تو سب سے محصر آواز جماعت اسلامی نے اٹھائی ہے پارٹی کے اپنے لوگ بگ گئے اپنے لوگ جھگ گئے جو گورنر تھے جو وزارتیں تھی اسی علاقے سے جو ایم ای نے تھے وہ تو ایم کیوم میں شامل ہو گئے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ رسک لے سکتے ہیں کہ عمران خان کے نام پر کوئی آپ سے ووٹ مانگے اور پھر وہ عمران خان کے مخالف کیمپ میں چلا جائے اس لیے پی ٹی آئی کے نوجوان پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا بھی کراچی میں تو کم از کم ایک ہی نشان ہے اور وہ ترازو ہے اور یہ میں یقین دلاتا ہوں آپ جماعت اسلامی کو جب منڈیک دیں گے تو انشاءاللہ ہم ہر مظلوم کا مقدمہ لڑیں گے ہر پارٹی کے ورکرز کا سپورٹر کا مقدمہ لڑیں گے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہے تو ان کا مقدمہ بھی لڑیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں ہمارے مزاج میں جمہوریت ہے ہماری پارٹی میں جمہوریت ہے یہ جو پارٹیاں ہم پر براجمان ہیں یہ خاندان لیمٹڈ ہے یہ پراپرٹیز ہیں یہ پارٹیز نہیں ہیں یہ وسیعت کے پرچے پہ چلنے والی جماعتیں یہ خاندان پر چلنے والی جماعتیں یہ وراست پر چلنے والی جماعتیں یہ کبھی جمہوریت کو مضبوط نہیں کر سکتی ان کے ہاں بس ریس ہوتی ہے کہ کون زیادہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے جھکتا ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو آشیرواد دے دے اور ان کے لیے اوکے کر دے تو اسٹیبلشمنٹ محبوب ہو جاتی ہے اور اگر ان کا راستہ رک جائے تو گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں کب تک یہ وشش سائیکل چلے گا جماعت اسلامی انشاءاللہ اس پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کرے گی جماعت اسلامی سب کے لیے ایک دارہ کار تیر کر کے رکھتی ہے جماعت اسلامی ہی فوج اور عوام کے درمیان دوریاں ختم کر سکتی ہے جماعت اسلامی ہی سب کے لیے امریلہ بن سکتی ہے اس لیے مہم کو تیز تر کیجئے آگے بڑھئے آگ فروری انشاءاللہ اس شہر کا ایک اور عروج کا دور شروع ہوگا انشاءاللہ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا سب کا نشان ترازو ہے ہم شکر گزار ہیں یہاں پہنچنے والے ہیدری مارکٹ کے ذمہ داران اور ان کے رہنماؤں کیا کہ وہ یہاں شریک ہے ہم خصوصی طور پر شکر گزار ہیں شاہد قریشی صاحب چیرمن شیخ القریش کے کہ وہ یہاں تشریف لائے ہیں